اس وقت کے برچن میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ فریتی سی ایم بننے کے بعد پہلی بار اشوک گہلوڈ ڈنگرپور میں ایک دوسی دوری کے تحت باسوارہ کے بائی روڈ ماہی پہنچے ہیں دوران جلا دھکش دیش کھوڑنیا پورو سانسد تارا چند بھاگورا سہیت کاغنرس کا ریکر ٹاؤں نے زوردار ان کا سواگت کیا ہے بتانے کے لوگ صبح چناہوں سے پہلے مخیمنتری گہلوڈ کا یہ دورہ کافی معنی رکھتا ہے اس سے پہلے مخیمنتری گہلوڈ ماہی پول خڑگدہ گام مستد مندر میں دشن کیے ساتھ ہی گیلیا کوٹ پیر فاروخی دین کی درگاہ میں زیارت کر پردیش کی خوشحالی اور لوگ صبح کے چناہوں میں جیت کے لیے کان نہ کیا ہے وہیں مخیمنتری سچین پائلٹ نے یوجنا بھون مینڈری سی کے پرتی ندھی منڈل سے ملاقات کی ہے دوران مخیمنتری پائلٹ نے بتایا ہے کہ پرتی ندھی منڈل سے ملاقات میراستان کی راجنیتی کے بارے میں اور راجستان سماجک پریویش کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے دور آتا ہے اس میں لگ پچیس دشوں کے الگ الگ تھل سینہ وائیو سینہ اور نیوی کے جو آفسرز ہوتے ہیں وہ بھارت آتے ہیں اور ایک سال کا کورس کرتے ہیں اپنے کورس میں تمام یہ آرمی کے جو آلادکاری ہیں اور اے فوس کے آفسرز ہیں نیویل سرویسز کے آفسرز ہیں وہ جائپور آئے تھے یہاں سے جائسل میر جائیں گے یو جائپور جائیں گے لیکن راجستان کو دیش کو سمجھنے کے لیے نیشنل ڈیفنس کالیج کا ایک بہت اہم اور بہت ایک پتشتہ والا کورس ہے تو ان سب آفسرز نے ملاقات کری اور راجستان کی راجستان کے بارے میں یہاں کے ساماجی پریویش کے بارے میں ان کو جانکاریاں دیں بہت اچھکتہ ہم نے تھی بہت کچھ جاننا چاہتے تھے بھارت کی راجستان کے بارے میں اور یہاں کے جو سوال ان کے تھے سب کو ہم نے سنتوشنہ کے جواب دیا جائپور میں آر ایس بھرتی 2016 کے معاملے کو لے کر ابھیارتیوں کو انسن لگاتار جاری ہے زرام سکشہ راجمتری گووین سنگ ڈوڈا سہرہ کا سکاراتمک آشواسن کے بعد ابھیارتیوں نے انسن توڑا ہے حالانکہ آبھرتیوں نے دھرنا چاری رکھنے کی بات بھی کہی ہے ادھر جائپور لٹریچر فیسٹیبل میں سپریم کورٹ کے وکیل کپل سبال اور جورنلسٹ برخادت نے شیڈز آف لائف سیشن کے دوران نوڈ بنتی اور جی ایس ٹی کے دش پر بھاہو پر جم کر چچا کی ہے دونوں ہی مدھوں پر جم کر سرکار کو گھیرا ہے سیشن کے دوران نوڈ بندی پر بولتے ہوئے سبال نے اسے صدی کا سب سے بڑا گھوٹالا بتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ڈی مونٹائیجیشن کے ذریعے راج نیتک دلوں ویپاریوں سے لے کر عام لوگوں نے بھی کالیدھن کو سفید کرنے کا کام کیا ہے دورازہان کے دوسہ زلے میں پرتیک اپکھنڈ مخیالے پر پرتیکشن کر راج سرکار دوارا کسانوں کی کرزمافی بیروزگاری بھتتہ دینے اور سوڑنا آرکشن لاغو کرنے کی مانگ کو لے کر پرتیکشن کیا جا رہا ہے دورازہان سکرائی ویدھان سبھا شیطر میں سے ایس ٹی موٹچا کے پردیش ادھیاکش رامکشور مینہ کے نتریتو میں راجپال کے نام مخند ادھکاری میناخشی مینہ کو گیاپن دیا گیا ہے اس میں سیکڑوں کارے کرتا انہیں بھاگ لیا تو کسان کرزمافی اور آرکشن کو لے کر بی جے پی کے پردرشن پر کاؤنگریس نے پلٹ وار کیا ہے کاؤنگریس کا کہنا ہے کہ بی جے پی نے اپنی پچھلی سرکار میں کسانوں کے لیے کچھ نہیں کیا جب کاؤنگریس سرکار کر رہی ہے تو بھاج پاس سے سہن نہیں ہو رہا ہے اب آنے والے لوگ سبھا چناؤں میں بی جے پی کی کینڈر سرکار جانے والی ہے اس لیے بی جے پی کے نیتاں ڈر رہے ہیں راغامی لوگ سبھا چناؤں کی تیاریوں کو لے کر زال اور کے راجیو گاندھی بھون میں آئیو جت کاؤنگریس کی بیٹھک ہنگامے کی بھیٹ چڑھ گئی وہیں بیٹھک میں امیدواروں کی دعویداری کو لے کر گھماسان مچ گیا جس پہ کارکرٹاؤں کے بیچ جم کر لات گھو سے چلے دراصل راجیو گاندھی بھون میں لوگ سبھا کی امیدواروں کو لے کر آم لوگوں اور کارکرٹاؤں سے بند کمرے میں ملاقات کے دوران اوم سنگھ راٹھ اور اپنے سمرتھکوں سہید راجیو گاندھی بھون پہنچے دوران اوم سنگھ کے سمرتھکوں نے ویویک بنسل سے ملنے کے لیے کھڑے لوگوں کے ساتھ دھکا مکی کر دی جس پہ کارکرٹاؤں آپس میں گتھا گتھی ہو گئے اس کے بعد لوگوں نے بیچ بچاو کر کارکرٹاؤں کو الگ کیا اسی بیچ ویویک بنسل نے کمرے سے باہر آ کر کارکرٹاؤں کو سنیم برتنے کا نردیش دیا ہے رجودپور شہر میں سوائن فلو کے بڑھتے پرکوپ کو لے کر آواز سنستھا کی اور سے زلہ کالیکٹر کو گیاپن ساپا گیا ہے اس میں سوائن فلو کی مہاماری سے نپٹنے کے سموچیت پربند کروانے کی مانگ کی گئی ہے آواز سنستھا کی ادھیاکشو آکاش نورنگی نے بتایا ہے کہ شہر میں لگاتار سوائن فلو کا پرکوپ بڑھ رہا ہے اسے اس ماہ میں لگ بھگ پیتیس سے ادھیک موت ہو چکی ہے مجھے کساب بھاگ ابھی بھی سویا ہوا ہے رجودپور کے سانگانے تھانا علاقے میں ست سبودھ سکول میں بم کی جھوٹی سوچنا سے سکول میں ہر کم پمچ گیا سوچنا کے بعد سانگانے تھانا پولیس اور بم ندھو نیروہ دھگ دستہ ساہید سیول ڈیفنس ٹیم موکے پر پہنچی اور پورے سکول میں سرچ ابھیان چلایا سکول پرشاستر نے سکول میں موجود بچوں کو باہر نکالا اور کئی گھنٹے تک چلے سرچ ابھیان میں جب ٹیم کو کچھ نہیں ملا تک جا کر پولیس نے رہت کی سانس لی سوا بجے سبودھ کولیج کے لینڈ لائن پر ریسیپسن پر فون آیا تھا جس پر اس نے بتایا تھا کہ میں پاکستان سے بولتا ہوں اور کبھی اس طریقے سے بات کرتا تھا جیسے کوئی نسے میں بھیکتی ہو اور اس نے بتایا کہ سبودھ اسکول کے کیمپس میں جو اسٹور ہے اس کے پاس ایک بم رکھا ہوا ہے بس یہی سوچ نہ دیتی اور کوئی زیادہ ڈیٹیل نہیں بتائی اس پر سمجھ جاپتہ ویڈی ایس ٹیم موکے پر پہنچی ہے اور سرچ کی ہے ابھی تک ایسی کوئی بم جیسی چیز نہیں ملی ہے جس فون لینڈ لینے پر فون آیا تھا اس پر آئی ڈی کولر نہیں تھا اس لئے معلوم نہیں پڑا ہے ہم سمجھ دیتی بیباق سے سمپر کر کے اور جلدی ٹیس کر لیں رازدانی جیپور کی صوبوت کولیج میں ایک اجیات شخص نے بم کی سوچنا دی ہے اس اسکول کے اندر جیسے یہ سوچنا ملی تو کافی ہڑکم مچ چکا سوچنا کے بعد بی ڈی ایس ٹیم ای ٹی ایس ٹیم پولیس دمکل کرمی اور سیویل ڈیفنس پر ٹیم موکے پر پہنچی ہے اس وقت ڈوگ اسکڑ کے مادم سے میرے سیوگی ویجندر جی آپ کو بتا رہے کی ڈوگ اسکڑ کے مادم سے یہاں پر پورا جو ہے سرچ یہاں پر چلایا جا رہا ہے چونکہ جو کول آیا ہے وہ حالہ کی ابھی دھمکی بڑا ہے وہ افوام آنا جا رہا ہے کیونکہ جس شخص نے کول کیا ہے اس کا نمبر ابھی فیلال بند آ رہا ہے ٹیکنیکل کی ٹیم اس نمبر کو ٹریس آٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کے علاوہ یہاں پر اس وقت یہاں پر تمام جو کمرے ہیں یعنی کہ یہاں سو سے ادھی کمرے ہیں سب ہی کمروں کو ایٹی ایس ٹیم نے اور پولیس کی ٹیم نے کھنگالا ہے ایٹی ایس ٹیم میں یہاں پر موقع بھی آئی ہے اس کے علاوہ یہاں کی جو پارکنگ ہے اس کو بھی ایک ایک گاڑی کو چیک کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے کوئی انہونی نہ ہو کسی بھی طرح سے اس سوچنا کو حلکے میں یہاں پر پولیس پرسات نہیں لینا چاہتی ہے سنبھاؤتہ ایسی کی چلتے پوری اسکول کے اندر چیکنگ کی جا رہی ہے فلال کہہ سکتے ہیں کہ ایک معاملہ یہاں پر درج کیا جائے کہ جس شخص نے کال کیا ہے اس کے خلاب پولیس سکتے 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 کاروائی کی جائے اس سے پہلے بھی ایسی کئی بار سوچنا ملے جو بھی اس پر پولیس نے کھلاسا بھی کیا ہے تو ان میں یہی جانکاری سامنے آئے کہ جو ویکٹی کال کرتا ہے وہ مہج دھم کی بارا کال کر سکتا ہے فلال کہہ سکتے ہیں کہ پوری ٹیم یہاں پر آ چکی ہے ٹیکنیکل ٹیم ایسٹ جیلے کی ٹیکنیکل ٹیم اس نمبر کو ڈھوننے کی کوشش کریا ہے جس شخص نے کال کیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پولیس کب تک اس پورے معاملے کا کھلاسا کر پاتی ہے سیوگی ویجندر کے ساتھ دیپک چاولا نیوز انڈیا جائپور درکوٹا میں گرفتار کیے گئے نارکوٹیکس بھبھا کے ایڈیشنل کمیشنر ساہی رام مینا کا میڈیکل چیک اپ کروایا گیا جانکاری کے مندابے گرفتاری کے بعد سے آروپی شاہی رام سدما گرست اور کافی اسہج نظر آ رہے ہیں اس بھی کوٹا کے اس پی سودھی چوتری نے بتایا ہے کہ آروپی شاہی رام مینا کو میڈیکل چیک اپ کے لیے ایم بی ایس اسپتال لے جایا گیا تھا اس کی ای سی جی بی پی اور یورین سمبندھی جاج کی گئی جو نورمل آئی ہے آپ کو بتا دیں کہ گنتندر دیوست کے دن ایسی بی نے کوٹا میں نارکوٹیکس بھبھا کے ایڈیشنل کمیشنر سہی رام مینا کو ایک لاکھ روپے کے رشوت لیتے رنگیں ہاتھوں گرفتار کیا تھا سوایم آدھپور کرشیو بھاگ دوارہ پچاس دسیہ کرسک دل کو انتر راجوک بھرمن کے لیے بھیجا گیا ہے جو رانج زلہ کلیکٹر ڈاکٹر ستیپال سنگھ نے ہری جھنڈی دکھا کر بس کو روانہ کیا ساتھ اس موقع پر زلہ کلیکٹر نے بتایا ہے کہ کرسک دل بھوپال اندور جلگاں ہوتے ہوئے پونہ تک جائے گا اور وہاں کس طرح کی اور کون سی کھیتی کی جا رہی ہے اس کی جانکاری وشیس اگیو سے لے گا اس سے انت قسم کی فصل اگانے میں فائدہ ہوگا جلگاں ہوتے ہوئے پونہ تک جائیں گے اس کا بکھے ہوتے سے یہ ہے کہ ہمارے جلے میں جو کھیتی باڑی ہو رہی ہے اس میں نواچورت کے طور پر اور کیا کیا جا سکتا ہے جیسے ہمارے یہاں مروت کی کھیتی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن ہنار بھی یہاں ہو سکتا ہے ہمارے یہاں پرپراغت سنچائی کی جو پدتی ہے اس کے علاوہ نیور پدتی نئی پدتی ایسی پرنالی کیا ہو سکتی ہے جس سے اتنے ہی پانی میں اور زیادہ کشیتر کو سنچت کشیتر کے روپ میں بکشت کیا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ انہیں بہت ساری چیزیں ہیں تو گھنے پھرنے سے پتا چلتی ہیں پھر سکھو ان کے ساتھ میں کرشی عدیکاری اور ساتھ میں سہیو کرنے کے لیے انہیں لوگ بھی جا دھر بیابر میں سردی کے موسم میں موڈی راجفی آئیرویدک چکس سالے کے سائیوکت تطوہ و دھان میں شہر بازیوں کو کارھے کا سیون کروایا گیا زوران اکیادمی کے بچوں نے سری میگا روڈ پر کھڑے ہو کر وہاں سے گجرنے والے راہ گیرو تتھا وہاں چالکوں کو روک کر کارھے کا سیون کروایا زوران قریب دو ہزار لوگوں کو کارھا پلائے گیا ہے درہ جالاور کی باغوڑا پولس نے بڑی کاروائی کو انجام دے کر عوید ہتھیار فیکٹری سنچالک سہے چار انعہ آروپیوں کو گرفتار کیا ہے عوید ہتھیار فیکٹری سنچالک کے بعد چار انعہ آروپیوں کو گرفتار کیا ہے وہیں تین دیشی کٹے ٹوپیدار بندوق کی بیرل زندہ کارٹوس بھی باغوڑا پولس نے برامت کیا ہے پھلحال پولس کی ماملہ میں آروپیوں سے پوچھتاج کی جا رہی ہے ساتھ ہی پولس نے کئی بڑے خلاصے ہونے کی سمحابنہ بھی جتائی ہے جائپور رو لٹریچر فیسٹیبل کے چار باغ ہال میں کانگریس کے برس جنیتا سلمان خرشید کی لکھی کتاب ایکزامننگ میٹھ پر چرچہ کے لیے پینل موجود رہا وہیں پینل میں جورنلسٹ اور فلم میکر ریوٹی لال آئی آئی ایم احمد آباد میں ایکنومکس کے پروفیسر راکیش بنسل رائٹر اور ایکٹویسٹ ہرس مندیر موجود رہے ساتھ میں جنہوں نے جورنلسٹ اور لے خک ساغری کا گھوش کے ساتھ چرچہ میں حصہ لیا چپل طلاق پر لکھی سلمان خوشید کی کتاب آگزمین فیتھ پر بولتے ہوئے خوشید نے طلاق کے طریقے اور اسلام میں طلاق کی ضرورت پر بات کی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ چپل طلاق چودہ سو سال پہلے شروع ہوا تھا اسلام کا ایک پروگرسیو پارٹ ہے جو انسان کو ایک خراب رشتے سے آجاد کرنے کا طریقہ دیتا ہے تو کونگرس میں کوٹا میں کونگرس پر کسانوں اور بیروزگاروں سے دھوکھا دڑی کا آروپ لگاتے ہوئے بیجی پی نے زلہ کالیکٹر کو گیا پن سوپا ہے وہیں بیجی پی نے تاو کاریکٹا سرکیٹ ہاؤس سے زلہ کالیکٹر پہنچے اور کالیکٹر کو گیا پن سوپا اس موقع پر سانساد اوم برلا نے کہا ہے کہ ویدھان سبا چناؤں کے دوران کسانوں سے کرز مافی کا وعدہ کر کے ستہ میائی کونگرس نے کسانوں کے ساتھ دھوکھا کیا ہے سانساد نے کہا ہے کہ وعدہ خلافی کے خلاف فلحال تو کالیکٹریٹ کو گیا پن دیا گیا ہے لیکن آٹھ فروری کو جیل بھرو آن دولن شروع کیا جائے گا دورہ سان کے دوسہ سے نو نرواجز ویدھائے کب مراری لال مینا نے دوسہ ویدھان سبا شیطر کے ایک درجن سے ادھی گاؤں کا دورہ کیا جن سنوائی کے ودحایق نے کہا ہے کہ گرامینوں کے سمسیوں کا نویرہ کرن کرنا میری پرار تھمکتا ہے دوسہ کی پانی کے سمسیوں کو حل کرنے کے لیے اچھ ادھیکاریوں کو بتا چکا ہے وارڈ میمبر مل کر گرامینوں کو پرحان منتری آواز آونچن کھرانے کے نام پر پر پیسو کی مان کر رہے ہیں زنطہ پریسان میری گرام پنچات جیوت کا مددہ ہے میں اس پنچات پوری دھوکی ہو رہی ہے کیونکہ یہ پنچات میں سرپن ساب منو جمینہ اور پتاج بدری لال مینہ اور سیکیٹری بیمل ناپیت اور کملے سیکیٹری سائک سیکیٹری وہ سب مل کر اور بارڈ مہمبر سہیت سب دیجی آپ دو دو زر مانگ رہے ہیں مشٹول نہیں چلا رہے ہیں مشٹول آ رہی ہے تو سرپنز مہد ہے اپنی تھاتی والی تلائی تلائی نام چلا رہے ہیں پھر تھاتی والی تلائی بورڈ نہیں لگ پا رہے ہیں ہماری مانگ سرپنز کو سسپنڈ کیا جائے ہماری مانگ عام جنتہ پیسہ لوٹ کام کرنا شروع کر دیا ہے اس ہماری سرپنز کو سرپنز شرمہ شرمہ کے نیتر میں راج کی امرت کورٹ سالے کے پیم ایم کے جائن سے ملقات کی سمسی سمسی اور عوشکت کے بارے میں جان کاری لی ہے آج امرت کورٹ سالے بیابر کے اندر کانگ پارٹی کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا جو کہ اسپطال کے بارے میں ڈسکیشن کرنا چاہ رہا تھا کہ اسپطال کی اگرستائیں ہیں ان کو کیسے امپروو کیا سکتا ہے اور کیا کمیاں ہیں اور ان کو کیسے ہم لوگ درست کر رہے ہیں اس بابت میں نے انہیں بتایا تھا کہ اس پیل میں ہمارے پاس درزال اور جلہ مخیال پر پردیش بھارتی جنت آپارٹی کے آواہن ریری نکال کر پردیشن کیا گیا دوران راجستان کاؤن سرکار کی عام کسان اور بیروزگار کے پردی وعدہ خلافی کو لے ستھانی بھاج پا یو آ موچا اور کسان موچا نے جم پردیشن کیا ہے اس کے بعد کارکر داؤن نے زلہ کالیکٹر کاری آلے پہنچ راج پال کے نام کالیکٹر کو گیا پن سو پا ساتھی دوران سیکڑ برادی کاری اور کارکر موجود رہے جو پور زلے میں چوم گرام پنچائر کے نوٹ ڈاؤ کی شرح سے گزرنے والی جودپور لیفٹ نہر میں چوبیس جنوری کو ایک یووک یووٹی نے نہر میں کود کار آتم ہتیا کر لی تھی یووک شو ملنے پر پوسٹ موٹم کے بعد پریجنوں کو سو پت دیا گیا ہے لیکن یووٹی کے شو کی تلاش جاری ہے اس معاملے میں پولس پولس دل نہر پر گوتا خورو کی مدد سے یووٹی کی لاش تلاش نے جھٹی ہوئی ہے درزودپور میں رہستان سرکار کی سہکاریت اور اندرہ گاندھی نگر پر یوجنا منتری اودائلال انجنا ایک دوسر دورے پر جودپور پہنچے ہیں جودپور میں سرکاری بھون پہنچنے پر منتری کا ڈھول نگاڑے کے ساتھ سواغت کیا گیا وہیں منتری نے سرکاری بھون میں ادھکاریوں کی بیٹھک لی اور آوشyak دشاندردیش دیئے ہیں تصویر جودپور جودپور آسان کی ہے سرکاری سرکاری سرکاری